دیکھئے پردھان منطری کا کل وہاں پر جانا اور ہمارے بھارت کے فوج کے سپایوں کے حوصلہ ان کا ضرور بلند ہوا ہوگا پردھان منطری کے جانے سے اور وہاں پر زخمی ہمارے افواج یا فوج کے لوگوں سے ملنا اچھی بات ہے مگر پردھان منطری نے وہاں پر جا کر اپنی غلطی یا اپنا جو غلط بیان دیا تھا آل پارٹی میٹنگ میں پردھان منطری کو معلوم ہوگا ہے کہ انہوں نے دیش کو غلط بتایا تھا کہ نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی وہاں پر اندر ہے اگر نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی غصہ ہوا ہے نہ کسی ہمارے پوسٹ پر خفضہ ہوا ہے تو پھر ہمارے دیش کے پردھان منطری کو کل کیوں جانا پڑا وہاں پر تو پردھان منطری نے سب سے بڑا گوفب کیا سب سے بڑی غلطی کی دیش کو سچ نہیں بتایا آل پارٹی میٹنگ میں اور کل وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہاں چین بھارت کی سرزمین پر غصہ ہوا ہے دشمن ہے چین ہمارا ہمارے سرزمین پر غصہ ہوا ہے چاہے وہ ڈیپسانگ میں ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک میں ہو چاہے گلوان ویلی میں ہو چاہے ہات سپرنگ پر ہو ان چاروں مقامات پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر غصہ ہی ہے اور پردھان منطری کو وہاں پر جانا پڑا دوسری بات یہ ہے کہ پردھان منطری نے اپنی سپیچ میں ایک بات کہی کہ ہم وہ لوگ ہیں انہوں نے کرشن کا حوالہ دیا ہم پردھان منطری سے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ اس دیش کے پردھان منطری ہے جہاں پر لوگ کرشن کو بھی مانتے ہیں رام کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں بدہ کو بھی مانتے ہیں کرائیس کو بھی مانتے ہیں گرونانک کو بھی مانتے ہیں اور اس دیش میں ایسے لوگ بھی جو ان تمام کو بھی نہیں مانتے ہماری پہچان پدھان منطری بھول گئے کہ سمیدھان سے ہے تو پدھان منطری کو اس طرح کا بیان دے کر یہ بتانا کہ میں صرف ایک ہی مذہب کی بات کروں گا ایک ہی ریلیجن کی بات کروں گا یہ غلط ہے اور خاص طور سے ایسے مخام پر جا کر پدھان منطری کو کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو بھارت کی خوبصورتی ہے یہ نہ چین میں ہے نہ کسی دنیا کے کسی دیش میں ہے اور یہ سب چیز سب کو جلتی ہے کہ بھارت میں اس طرح کی خوبصورتی ہے تو مجھے پدھان منطری کے اپنے بھاشن کے اس جملے پر مجھے سخت اعتراض ہے